اسلام علیکم ایوریون آج ہم لوگ بنانے والے ہیں شامی کباب شامی کباب بنانے کے لئے ہم آدھا کلو سے تولہ زیادہ کیمہ لیں گے اور تین سو گرام چننے کا دال لیں گے دال کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بگو کے رکھ دیا ہے دونوں چیزوں کو اچھے سے باش کر دیا ہے اب ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ چولے پہ چڑھا دیں گے ایک ڈیبل سکون اترک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور ایک میڈیم سائز کا آنین کاٹ کے وہ ڈالا ہے ساتھ میں یہ چند مسالے بھی شامل کریں گے جس میں دونیا پاورڈر ایک ڈیبل سکون زیرہ پاورڈر ایک ڈیبل سکون گرم مسالہ پاورڈر ایک ڈیبل سکون گوٹی لال مرچ ایک ڈیبل سکون نمک اور ایک ٹی سکون کالی مرچ پاورڈر شامل ہے اب اس میں حضبی ضرورت پانی ڈال کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے تیس منٹ کے بعد اب اس کو چیک کر لیں گے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمارے اچھے سے پک گئی ہیں اب اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو ڈریک کر لیں گے پھر چلے کو بند کر دیں گے جب یہ تھوڑا سا ٹنڈا ہو جائے تو پھر چوپڑ میں ڈار کے اچھے سے پیس لیں گے میکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس چوپڑ نہ ہو تو آپ اس کو سلوٹے میں بھی پیس سکتے ہیں اب توڑا سا کٹا ہوا ہارا دنیا اور پودینہ ڈال کے اچھے سے میکس کر لیں گے ساتھ میں دو چھوٹے سائز کے ایکس ڈالیں گے ایکس ڈال کے آٹے کے طرح گون لیں گے میکسچر ہمارا بلکل ٹریڈی ہو گیا ہے اب ڈکن لے کے اس کی اوپر ایک شوپڑ رکھیں اور اس طریقے سے کباب کا شیپ دے سارے کباب کو میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لیا ہے اگر آپ لوگوں کو اس سے چھوٹے کباب پسند ہے تو پھر آپ چھوٹا ڈکن ڈیوز کریں یہاں پر میں نے دو انڈوں کو اچھے سے پینٹ لیا ہے اور یہ ہوم میٹ بریڈ پرمز ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اب کباب کو پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے پھر بریڈ پرمز سے کوٹ کریں گے سارے کبابوں کو میں اسی طریقے سے تیار کر لوں گے اور اب یہ تلنے کے لیے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گی بیس منٹ کے بعد میں نے کبابوں کو ایک ڈپے میں ڈال دیا ہے کچھ اس طریقے سے یہ بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں اس کو فریز کر رہی ہوں تین چار کباب میں آپ لوگوں کو فریائے کر کے دکھاؤں گی باقی کو میں فریزر میں رکھ دوں گے پھر جب دل کیا تو فریزر سے نکال کے فرائے کر لوں گے اگر آپ لوگوں کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئے ہوں تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا